موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں اے بی میڈیا میں حازق شہزاد آپ سے مخاطب ہوں ناظرین نو فیب چیلنج کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران لیاقت صاحب سعودی عرب سے جنہوں نے آن لائن زوم کے ذریعے سے ہمیں جوائن کیا ہے اور جو اس حوالے سے سٹیپ بائی سٹیپ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ان بچوں کے حوالے سے جو جوانی کی طرف روا دوا ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور اس حوالے سے والدین کی کیا ذمہ داریاں اور والدین کیا کر سکتے ہیں جی عمران بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ بہت شکریہ حازق بھائی کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک عمران بھائی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ بچے جو ہیں جو جوانی کی طرف روا دوا ہیں ان کے کیا مسائل ہیں یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اور اسی حوالے سے والدین کیا کر سکتے ہیں جی حازق بھائی آج کل جتنا میٹیریلزم ہو چکے معاشرے میں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے اردگیر کے جب کسی میاں بی بی کو بچے کے آنے کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ بچے کا نام سوچتے ہیں پھر وہ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب اپنی آمدنی کو کیسے بڑھایا جائے ہمارا بچہ دنیا میں آ رہا ہے اس کو ایک اچھا گھر دینا ہے اچھا لباس دینا ہے اچھے سکول میں اس کی ایجیکویشن ہوگی پورا وہ بچہ پیدا ہوتا ہے یا سکول جاتا ہے تو اس کے والدین یونیورسٹی تک کی پلاننگ کر لیتا ہے یہ ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا ایک چیز جو ان کی پلاننگ میں سے مسنگ ہے آج کل بہت زیادہ وہ یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوگا اس کو اچھی خوراک بھی دینی ہے اس کو اچھا لباس بھی دینا ہے لیکن اس کی کچھ نفسیاتی ضروریات بھی ہیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے جب وہ اپنی عمر کے مختلف فیزز میں سے گزرتا ہے اس کی سوچ میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے دوسری بات یہ کہ جب ہمارا بچہ پہلے چار پانچ سال تک ہماری نظر کے سامنے ہے تب تب تو زیادہ تر چیزیں ٹھیک ہیں لیکن جب اس نے سکول جانا ہے اس کی کمیونیکیشن ہوگی دوسرے بچوں کے ساتھ اور اس کی ہی عمر کے ناسمجھ بچے اس کی کلاس میں ہیں وہ ان سے کیا سیکھ رہا ہے تو جب والد اپنا ٹائم بڑھا دیتا ہے آمدنی کو بڑھانے میں اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو ٹائم نہیں ملتا یہ جاننے کا کہ اس کا بچہ کیا سوچ رہا ہے اس کا بڑھتا ہوا بچہ کیا سوچ رہا ہے یا اس کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے دوسری طرف ماں ہیں ماں کا بھی آج کل سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ جو ڈرامے ہیں ہمارے جن کو میں تو بلکل یوزلس سمجھتا ہوں جن میں کوئی ایسا میسج نہیں دیا جا رہا شابی طلاق کی بات ہو رہی ہے بے ہیائی بھی ہے یا ہمارے مورننگ شوز ہیں جس میں ایک مقابلہ بازی چل رہی ہے اچھے سے اچھے لباس کی مہنگی سے مہنگی چیزوں کی تو ماں کا ٹائم جو گھر کے کام سے بجت ہے وہ اب اس طرف جا رہا ہے باپ کا ٹائم جا رہا ہے اس چیز میں کہ مجھے اپنی آمدنی بڑھانی ہے اور اپنے بچے کی سہولتوں کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد اگر اچھے پاس کوئی ٹائم بچتا ہے تو وہ بھی گھر آ کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے فیس بک کی ریلز دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ بچہ اگنور ہونا شروع ہو جاتا ہے شروع میں بچے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ والدین سے سوال بھی زیادہ کرتا ہے اور وہ والدین سے اٹیچ رہنا چاہتا ہے لیکن جب والدین اس کو سوالات کرنے پہ جھڑک دیتے ہیں اب ان کا موبائل ڈسٹرب ہو رہا ہے تو بچہ آہستہ آہستہ یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ میرے والدین جو ہیں اگر مجھے کوئی مالی ضرورت ہے تو مجھے ان کو بتانا ہے اگر مجھے کوئی بیماری ہے یا مجھے ذکان بہار ہے ان کو بتانا ہے لیکن میری جو سوچ ہے جو میرے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں اس کا جواب میرے والدین مجھے نہیں دیں گے اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے میں یہ سیجسٹ کروں گا یہاں پہ کہ جو والدین ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ کے جو ضروری کام ہیں ان کے بعد جتنا بھی آپ کا وقت بچتا ہے وہ آپ اپنے بچے کو دیں آج کل ماہیں بھی ایک بڑی غلطی کر رہی ہیں کہ اگر بچہ تنگ کر رہا ہے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو موبائل پکڑا دیا اس کو کوئی گیم ڈاؤنلوڈ کر دی جس سے بچہ چھوٹی عمر میں سکرین کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے بلکل چھوٹی عمر میں چار چار سال کے بچے ہیں اور وہ سکرین کے ساتھ چپکی ہوئے ہیں تو اس چیز کو اس کی حوصلہ شکری کرنے کی ضرورت ہے مسائل کی جو بات ہے آزک بھئی وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب سکول جاتا ہے بھی وہ نیا نیا بالک ہونا شروع ہے تو اس کو بہت سے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بروقت والدین کو وہ بتا سکے مثلا کم عمر لڑکا ہے اس کے کلاس ویلو یا کسی دوست نے بتایا کہ اس طرح سے ہم خود لذتی کر سکتے ہیں وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا کر والدین کو اس نے نہیں بتایا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا پھر چھوٹے بچے ہیں وہ گھر سے باہر جاتے ہیں ان کے محلے میں کوئی بندہ ہے وہ ان کو مسیوز کر سکتا ہے کوئی ان کو غلط ویڈیوز دیکھنے پر لگا سکتا ہے مجھے اب یقین کیجئے ایک بچے نے ربطہ کیا اس کی عمر تو غالباً اب سترہ سال تھی اٹھارہ سال تو اس نے مجھے بتایا کہ جب میں بارہ سال کا تھا تو میں اپنی والدہ کے موبائل پہ چھپ کے فوہش فلمیں دیکھا کرتا تھا تو میں نے اسے کہا کہ بارہ سال کی عمر میں آپ کے پاس موبائل تھا اس نے کہا نہیں موبائل نہیں تھا لیکن مجھے میرے کلاس ویلو نے جس کے پاس اپنا پرسنل موبائل تھا اسی ایج کا بچہ اس نے بتایا کہ بھئی اس اس طرح سے ہم فوہش فلمیں دیکھ سکتے ہیں اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں یہ فلمیں بین ہیں لیکن ایک بارہ سال کا بچہ کیسے وہ اس ساری جو پرائیویسی ہے اس کو بریج کر کے یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں تو اس میں والدین کا ایک بہت بڑا رول ہے میں تو کہتا ہوں کہ آج کے جو والدین ہیں ان کو سونے کے بعد بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی زورت ہے کیونکہ اگر آپ کا بچہ آپ کے سونے کے بعد کیا کر رہا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے اس کو کوئی گھر سے باہر بندہ جو ہے وہ مس گائیڈ نہ کرے وہ چیزیں جو اس نے دوسرے لوگوں سے سیکھنی ہیں وہ والدین اس کو بتائیں اور بروقت بتائیں اس کی عمر کے حساب سے اس کو سکرین ایڈکشن کے نقصانات بتائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مثلا ایک بچہ نیا نیا بالک ہو رہا ہے وہ بیت الخلا میں ضرورت سے زیادہ وقت گزارا ہے تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس میں سب سے کی پوائنٹ حاضر بھئی یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچے کی بیسٹ فرنٹ بن جائیں اور بچہ اتنا کمفرٹیبل ہو والدین کے ساتھ کہ اس کو کوئی بھی نئی سوچ اس کے ذہن میں آ رہی ہے یا کوئی بھی اس کو مسئلہ ہو رہا ہے سکول میں محلے میں سب سے پہلے اس کو پتا ہو کہ مجھے اپنے والدین کو بتانا ہے اور والدین کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اس پہ ڈانٹے نہیں ریئیکٹ نہیں کریں بلکہ دیکھیں کہ بچے کا مسئلہ کیا ہے اور کیسے اس کو حل کرنا ہے برحال پیرنٹنگ جو ہے یا بچے پالنا یہ ہمیشہ سے ایک بڑی ذمہ داری ہے لیکن جون جون میڈیا ترقی کر رہا ہے اور جون جون ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے یہ زیادہ سے زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے دن بدن اس پہ کافی اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کی کوئی آس ٹریننگ بھی نہیں دی جاتی تو مسائل بڑھتے جاتے ہیں جی جی امران بھائی یہ ایک تو شروع میں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ والدین گھر میں جب آئیں تو انہیں بچوں کو وقت دینا چاہیے اس پہ بلال بھائی کا ایک جو ہے نا وہ شورٹ کلیپ بھی اپلوڈ ہوا تھا یہ میں سمجھتا ہوں میں خود اس پہ بڑا زور دیتا ہوں کہ کام از کام ہمارے ساتھ گفتگو کریں باتیں کریں لیکن جب والدین گھر میں بھی جا کے موبائل کے اوپر لگے رہتے ہیں بچے بھی انہیں موبائل چلاتے دیکھتے ہیں پھر انہیں بھی جو ہے وہ شوق پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسا ہے کہ امران بھائی نے بتایا کہ جب بچے سکول میں جاتے ہیں وہاں سے انہیں دوست جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور انہیں غلط چیزیں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ بچے جو جوانی کی طرف جا رہے ہیں وہ غلط چیزوں کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا کیا اپنا امران بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر حل ہے کہ بچے جب گھر میں ہوتے ہیں والدین کو ہر وقت ان کے پاس رہنا چاہیے ہر وقت ان پر نظر رکھنی چاہیے یا تھوڑا سا انہیں فری ہینڈ بھی دینا چاہیے جو کہ بچے باز کا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر وقت بھی والدین ہمارے سار پر بیٹھے رہتے ہیں جی حاضر بھائی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر والدین نے نگرانی کرنی ہے بچوں کی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دوستان ایک تعلق ہو جیسے ابھی میں نو فیپ میں کام کر رہا ہوں تو مجھ سے بعض اوقات بارہ پندرہ سال کے لڑکے بھی رابطہ کرتے ہیں اور وہ میرے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں مجھے اپنی بات بتانے میں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں موبائل کے ذریعے یا وٹس اپ کے ذریعے وہ اپنے والد یا چچا یا بڑے بچوں کیوں نہیں بتا سکتا یہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے کہ ایک نام نے ہاتھ شرم کی وجہ سے باپ اپنے بچوں سے دور ہے ماں کا تو پھر بھی چلیں بیٹیوں سے ایک کلوز تعلق ہوتا ہے اس میں اگر ہم حل کی بات کریں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دوستان تعلق ہو کہ بچے کو پتا ہو کہ مجھے کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو یا مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے یا آج کل ایک بہت 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 بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات بچے کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں یعنی ان کی کوئی ویڈیو کسی نے بنا لی گوشت تو بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ آ گیا مجھے اپنے والد کو بتانا ہے میں بتا سکتا ہوں اور پھر والد اس پر رییکٹ نہیں کرے اس مسئلے کو حل کرنے کی پوشش کریں یہ ناظرین بہت ہی اہم چیز ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آپ توجہ فرمائیں گھر میں بچوں کے اوپر نظر رکھنے کے ساتھ جب آپ کا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے سکول جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن وہ ایک دوستانہ ہونا چاہیے آپ اسے پوچھ سکیں کہ بیٹا آپ کو کیا مسائل پیش آئے آپ کے ساتھ آج دن آپ کا کیسا گزرا اور بچے کے ساتھ ایسا دوستانہ محول ہونا چاہیے کہ بچہ بھی بتاتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرے یعنی کہ وہ بلا جھجک اپنے والدین کو بتا سکے کہ آج یہ میرے ساتھ معاملہ ہے یہ مجھے فلان لڑکا جو ہے وہ اس طریقے سے باتیں کرتا ہے فلان اس طریقے سے مجھے تانگ کرتا ہے تو یہ جب دوستانہ محول آپ بچوں کے ساتھ بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ مدد دے گا آپ کے بچوں کی حفاظت میں ایمان اور دین کی حفاظت میں جی مران بھئی کیا فرما رہے تھے آپ دوسری بات یہ حاضر بھئی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم ان کو کہتے ہیں بلکہ وہ کرتے ہیں جو ہمیں وہ کرتا دیکھتے ہیں تو جب بچے گھر میں آگئے تو والدہ اور والد کو اپنا ٹائم اس طرح سے منیج کرنا چاہیے کہ جب بچے گھر میں ہوں تو ان کو ہم ٹائم دیں ان کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹی رکھیں آج کے بچے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ موبائل پہ چھے سے آٹھ گھنٹے گزار رہا ہے اگر اس کے پاس اپنا موبائل ہے اور اس کے پاس ایکٹیوٹی نہیں اب والدہ یا والد اس کے ساتھ لگ جائیں اگر گھر میں سہین ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت فوٹبال کرکٹ کھیلیں اور بچے کو بچپن سے جسمانی سرگرمی کی عادت بنائیں ابھی آپ یقین کریں میرے ساتھ بہت سے نوجوان لڑکے رابطہ کرتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آپ ورزش کیا کریں کوئی سپورٹس کے لئے ان کی زندگی میں سپورٹس نہیں ہے یعنی یہ وقت ہمارے اوپر آ گیا کہ ایک بچے کی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں جسمانی سرگرمی ہی نہیں وہ ہونی چاہیے دوسری بات جہاں تک نگرانی کی بات ہے تو بچے کے اوپر غیر محسوس انداز سے نگرانی رکھی جانی چاہیے کہ بچے کی نگرانی ہو رہی ہو لیکن اس کو محسوس نہ ہو ورنہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے گھر والوں کو مجھ پہ اعتبار نہیں اور یہ ایک منفی فیلنگ ہے مثلا میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے ہر فرد کو موبائل ایسے ہونا چاہیے یہ پرائیویسی وغیرہ جو ہے یہ گھروں کی چیزیں ہمارے لیے نقصان دیں گھر کے ہر فرد کا موبائل ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی بھی وقت یہ کہہ سکے کہ یار میرے موبائل میں بیلنس نہیں یا میری بیٹری ختم ہے مجھے آپ کے موبائل سے کال کرنی ہے تو بچے کو یہ ڈر نہ ہو کہ میرے والد میرا موبائل پکڑیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کا موبائل ایسے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ٹائم اس کا موبائل اس کے والد یا والدہ لے کے کال کے لیے کرتے ہیں تو اس کو مسئلہ نہ ہو اس کے لابے ایک چیز یہ ہے کہ بعض گھروں میں یہ ٹرنڈ ہوتا ہے کہ اگر گھر بڑا ہے تو وہ کہتے ہیں بچوں کو اپنا اپنا کمرہ دے دیں بچوں کے پاس پرائیویسی ہونی چاہیے میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں اگر بیٹے ہیں آپ کے دو یا تین تو ان کو ایک کمرہ شیئر کرنے کی عادت بنائیں بیٹیاں ہیں تو ان کو ایک ایک تو اس سے انسان میں برداشت پیدا ہوتی ہے کہ کسی کے ایگزام سو رہے ہیں کسی کے نئی لائٹ آن ہے تو ایک تو برداشت پیدا ہوتی ہے تحمل آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہن بھائی دو بھائی یا دو بہنیں کمرے میں کٹھے رہ رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے بھی غلط کاموں سے بچیں گے اور یہاں پہ بھی والدین کو بچوں کے اندر مصبت سوچ فیڈ کرنے کی زودہ ہے مثلا اگر ہم دو بچوں کو ایک کمرہ شیئر کرا رہے ہیں تو ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو اس لیے کمرہ شیئر کرا رہے ہیں کہ ہمیں آپ پر دوار نہیں بلکہ ہم ان سے یہ کہیں گے اور ان سے یہ اگر کہنا ہے کہ کمرے کا دروازہ لوک نہیں کرنا تو ان کو وجہ مثال کے طور پر یہ بتائی جا سکتی ہے کہ بھئی اگر کمرے کا دروازہ لوک ہو کسی کی طبیعت خراب ہو جو ہو جائے تو مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ نے کمرہ لوک نہیں کرنا یعنی بچوں کو گائیڈ کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ لیکن ہر سٹیپ پہ ان کو مصبت سوچنے کی عادت آئے کبھی بھی بچے کو یہ نہ لگے کہ میرے والدین مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے بلکہ اس کو لگے کہ میرے والدین میری کیر کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ مجھے یہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں تو یہ رویہ ہوگا اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے لیکن بنیادی طور پہ اس کی تربیت نہیں ہے ہمارے ہاں دوسرا یوٹیوب پہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں والدین کو بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کے اندر اگر زد آ رہی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے تو اس ویڈیو کے ویڈیوز ہوں گے چند سو لیکن دوسری طرف اگر شو بیس کی کوئی ویڈیو ہے کہ فلاہ داکارہ کا جو ہے وہ طلاق ہو گئی آج کل وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے لگتا ہے وہ شادی کر لے گی اس کے لاکھوں میں ویڈیوز ہوں گے تو اس سوچ کو بھی بدلنے کی زورت ہے کہ ہمیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم منیج کرنا ہے ہمیں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا یعنی یہ فضول خبریں جن کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے اس کے لاکھوں میں ویڈیوز آپ کو ملیں گے آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ جو ویڈیوز آپ کر رہے ہیں یا بلال بھئی کر رہے ہیں ان کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنی سنجیدہ کھوم ہیں تو اگر ہمیں ایک اچھی نسل پروان چڑھانی ہے تو ٹائم دینا پڑے گا ہماری تو کوشش ہے نا ہم تو اپنا ذمہ داری الحمدللہ سارا انجام دے رہے ہیں اپنا وقت لگا کے ہم جتنا ہو سکتا کر رہے ہیں اب آگے ناظرین کا کام ہے دیکھیں عمران بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے دیکھیں آپ کوئی سونگ دیکھ لیں کوئی ڈراماز دیکھ لیں کوئی فلمیں دیکھ لیں ان کے لاکھوں میں ملینز میں ویو آئیں گے لیکن جو تربیتی باتیں ہیں اور جن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ان کی طرف ہمارا دیان نہیں ہیں تو برحال یہ تو عمران بھائی جس کی قسمت میں ہے ہدایت جس کی قسمت میں ایمان اور دین ہے وہ تو زہر اللہ اسے اس طرف بیجے گا ہم تو صرف جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں نا یہ گائیڈ کر کے رہنمائی لوگوں کی کر کے تو اس آج کی جو نشیست ہے اس کو یہی پہ کنکلوڈ کر دیں ہم ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے آزک بھائی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ میں گاؤں میں رہا ہوں کہ محلے میں جو کاری صاحب ہیں وہ کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں یا جمعہ کے خطبے میں آج کے بچہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ فیس کر رہا ہے جو میرے حال میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا سوشل انٹریکشن نہیں ہے اور فیس بک پہ اور مختلف جگہوں پہ مختلف گروپس دیکھ کے اللہ کیسے مطلب اور یہ بچوں سے والدین کی دوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بچے کو دین اور ایمان پہ شک ہونے لگا اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے جس کا یہ نقصان ہوگا یہ پورا نہیں ہوگا یہ بہت بڑی لمبی بیس ہے لیکن والدین کو میرا مختصر کوئنٹ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ رہیں اور ڈیلی بیس پہ چیک کریں آپ کا بچہ کیا سیکھ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے جی جی ناظرین یہ آج کی ساری بھرپور ہم یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر بھرپور جو ہے وہ ایک تو نظر رکھیں اچھے طریقے سے جس طرح کہ آپ کو بتایا ہے کہ انہیں محسوس بھی نہ ہو کہ مارے والدین کو ہم پر اعتبار نہیں ہے ایک بہترین طریقے سے ان کے ساتھ دوستانہ محول بھی قائم کریں ان کے نگرانی بھی کریں اور جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں سکول جاتے ہیں تب بھی ان کے مطالق ان سے پوچھیں کہ آپ کا دن کیسا گزرا اچھا تعلق رکھیں جب خود گھر جائیں تو موبائل سے ذرا کارٹ اوف ہو کے بچوں کو وقتیں بچوں کے ساتھ کھیلیں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن قائم کریں ایک دوستانہ تو آج کی یہ نشیست ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نشیست کو ہمارے لئے فائدہ مند بنائے ذریعہ نجات بنائے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے اے بی میڈیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی